سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمند کے فیصلے پر ہونے والی تنقید پر محمد آمیر کی اہلیت دفاع کے لیے میدان میں آگئی ہے انہوں نے ایسا کیا کہا محمد آمیر کے بارے میں آج کس مختصر ویڈیو میں ہم یہ بتانے والے ہیں مگر سفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس پر عویر تمام دوستوں سے بس ایکیدر فاسٹ کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو بیل نوٹفیکیشن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے فاسٹ بولر محمد آمیر کے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمند کے اعلان اور کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید کے بعد فاسٹ بولر کی اہلیہ اپنے شوئر کی دفاع میں میدان میں آگئی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں نرجس آمیر کا کہنا تھا کہ محمد آمیر انگلین یا کسی دوسرے ملک کے لئے کرکٹ کلنے کا ارادہ نہیں رکھتے آمیر کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور صرف پاکستان کی نمائندگی کرنا پسند کرتے ہیں اسی ٹویٹ میں نرجس کا کہنا تھا کہ وہ ان کے شوئر کو ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمند کے معاملے پر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی تاہم وہ صرف یہ بتانا چاہتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو آمیر پر تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محمد آمیر صرف ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور انہوں نے کرکٹ کو خیر بات نہیں کہا محمد آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمند لینے کا فیصلہ اس لئے کیا تھا کہ وہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ پر برپور توجہ دے سکے اور ملک ان پر فخر کرے نہ صرف آمیر بلکہ ان کی بیٹی ہنسا بھی اگر بڑی ہو کر کرکٹ کلنا چاہیے گی آمیر کی بھی یہی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی پاکستان کی نمائندگی کرے نرجش کا کہنا تھا کہ وہ دعا گو ہے کہ اللہ ان منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ہدایت دے جو محمد آمیر کے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمند پر ان پر تنقیز کر رہے ہیں تو دوستیتی محمد آمیر اور محمد آمیر کے اہلیہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید قضاء آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی ارائی کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دیں موسیقی